ہماری زندگی میں ہونے والی مصبت تبدیلی سیڈی کا کردار ادا کرے گی امام کی رضا میں اگر ہمارے اندر مصبت تبدیلی نہ آئی اور ہمارے اندر ایک بہت بڑا استاد ٹیچر بن کے بیٹھا ہے جسے ضمیر کہتے ہیں اور اکثر ہمیں وہ ٹوکتا ہے روکتا ہے نفس ہمیں کہتا ہے یہ کڑ ڈالو ضمیر کہتے ہیں نہ کرو ایک جنگ جاری رہتی ہے امام انہی سے راضی ہو جاتے ہیں جو نفس سے ضمیر کو حاوی کر لے اور اکثر کہا جاتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ ضمیر دراصل امام وقت کی آواز ہے ضمیر ہمیں ٹوکتا ہے یہ کام نہیں کرنے یہ کام غلط ہے اور نفس ہمیں کہتا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا آج نہیں تو کل امام کی رضا کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں نفس کے ہر اس کام سے ہاتھ اٹھانا ہوگا جس کو ساتھ ساتھ ضمیر ہمیں روکنے پر مجبور کرے کلیہ ہے یہ رکھنے آپ اپنے پاس اور آپ دیکھتے جائیں اتنی خوبصورت زندگی کا آغاز ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے امام راضی ہیں تو جس وقت آپ نے اپنی آنکھوں میں حیاء کو مضبوط کر لیا تو یقین جانئے گا آپ سے امام راضی ہو گئے ہیں آپ سے وقت کے امام راضی ہو گئے ہیں آپ نے حیاء کا دامن قابو کر لیا تھام لیا یقین کیجئے گا وقت کے امام کی رضا شامل ہو گئی ہے زمیر آپ کا جیت گیا نفس آپ کا ہار گیا جب آپ کی زبان پہ مصبت اور خوبصورت اور کمال گفتگو جاری ہونا شروع ہو جائے یقین کیجئے گا آپ سے وقت کا امام راضی ہو گئے ہیں جب آپ کے اندر مخلوق خدا کو معاف کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے یقین کیجئے گا آپ کے اوپر وقت کا امام راضی ہو گیا سرکار راضی ہو گئے ہیں سرکار راضی ہو گئے ہیں